آیتیں والذین کفر لہم نارو جہنم جن لوگوں نے کفر کیا انکار کیا جب ہم یہ سنتے ہیں تو تھوڑی سی تسلیح ہم لیتے ہیں کہہ رہے ہیں یہ تو کافروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہیں لیکن آپ یاد رکھیں کہ مسلمان جو لوگ کہلاتے ہیں ان کو مسلمان اور مومن رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمانیات سیکھیں میں اللہ کے گھر میں بہت موقع زیادہ نہیں ہے اس لیے برائرہ ڈائریکلی بیان کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے سمجھتے ہیں ان کے یہاں شرکِ اکبر ہے کفرِ اکبر ہے نفاقِ اکبر ہے میں کسی کو الزام دے کر میرا کیا فائدہ ہے اگر میں غلط بات کہوں تو اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا علمی بنیاد پر ذمہ داری کے احساس کے ساتھ قرآن و حدیث کی دلیلوں اور بصیرت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں ہمارے اردہ گردے میں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں نماز روزہ بھی کرتے ہیں لیکن ان کے یہاں کفر ہے شرک ہے نفاق ہے ہم اگر انہیں بتاتے ہیں تو انہیں برا لگتا ہے لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ حقیقت میں کفر میں مفتلائے اور مر گئے تو یہ عوائیدیں ان کے لیے انتظار کر رہی ہیں اللہ انہیں اور ہمیں بچائے توفیق دے غور کیجئے آج کتنے صوفی ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں قبر پر لوگ جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں غیر اللہ سے جو ہے مدد مانگ رہے ہیں آثار انبیاء صالحین کے آثار کو جو ہے وہ جو ہے اپنے لیے نفع اور نقصان کا ذریعہ سمجھ کے کہیں کوئی گھر میں لٹکاتا ہے کوئی ان کو پوچھتا ہے کوئی بابا بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز کرتا ہے ان کو پکارتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے جو کھلا کھلا شرک ہے آپ اسے بتائیں تو آپ سے لڑے گا جھگڑا کرے گا قرآن حدیث اس کو شرک کہتی ہے قوم نوح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے جو مشرقین مکہ جن کو ہم کہتے ہیں وہ جو شرک کرتے تھے آج ہمارے ہاں قبر پرست مسلمان کرتا ہے وہ جو جواب دیتے تھے کہ یہ وسیلہ ہے وہ آج یہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر غلو کر کے آپ کو اللہ سے ملاتا ہے ایسی کتنی مدعقید گیا ہیں لہذا یہ آخرت پر ایمان اور جہنم کا یہ تصور میرے بھائیو یہ مت دیکھو اتنے بڑے بڑے مولوی ہمارے اببہ ہمارے فلا یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے اتنے لوگ یہ قبر پر جا کے پوجہ کرتے ہیں اور اس کو لوگ غلط کہہ رہے ہیں کیسے مان لیں صحیح عقیدہ قرآن و سنت والا اور صحیح منحج اختیار کیجئے آپ کا عقیدہ اور عمل توحید کی بنیاد پر ہونا چاہیے اگر توحید ہے اور شرک نہیں ہے ایمان ہے کفر نہیں ہے تو انسان کی نجات یقینی ہے گناہ زیادہ ہونے کے بعد اگر پکڑا بھی گیا جہنم میں ڈالا بھی گیا تو بلاکر جنت میں جائے گا لیکن اگر شرک اکبر کفر اکبر نفاق اکبر پر کوئی بندہ مر گیا تو ہم بار بار یہ بات دھوراتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا اپنا نام عبداللہ عبدالرحمن رکھے نزبت کچھ بھی کرے کچھ بھی نام دے وے بزرگوں کی قبر پر جا کے ان کی عبادت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں عبادت نہیں کر رہا ہوں وسیلہ لگا رہا ہوں تو آپ کے بولنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی کتنی بڑی گمراہیاں ہیں یہ زمنی بات لیکن بہت اہم بات ہے یہاں اس تناظر میں میں نے پیش کیا کہ والدین کفر جب کہتے ہیں تو ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم محفوظ ہیں شرک اور کفر غیر محسوس طریقے پہ دلوں میں زبانوں پہ آ جاتا ہے ہم علم حاصل نہیں کرتے عقیدے اور قرآن و حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں کے اثر سے آج کل فلمی کلچر چلتا ہے فلموں اور ٹی وی چینل کے ذریعے سے ہماری ماں بہنیں پھوک جھار اور دادو ٹونے کے راستے کے ذریعے ایسی بہت ساری چیزیں اختیار کرتی ہیں جو شرک اور کفر کی ہے عورتیں زیادہ اور مردیں بھی بہت سارے غیر اللہ کی قسم کھانا عام ہے فلموں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں جاہل لوگ کہتے ہیں تیری قسم اس کی قسم اببہ کی قسم امی کی قسم اس کے سر کی پیر کی قسم شرک ہے غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے اسغر صحیح بعض حالات میں شرک ہے اکبر ہو جاتا ہے آگ ہے ابھی جو موت کی بات تھی نا کہ موت کو پکاریں گے یہاں دیکھی اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ ان کا ان کی قضا نہیں آئے گی موت نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں ان کا کام تمام نہیں ہوگا کہ ختم کر دیے جائیں مر جائیں نہ موت آئے گی ایک بات دماغ میں آئے کہ چلو مر خب جائیں گے ختم ہو جائیں گے موت نہیں آئے گی وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا اور نہ ہی ان کے عذاب میں تخفیف